دوستو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ ہماری دھرتی کتنی زیادہ پرانی ہے اور اس کے نیچے کتنے سارے راز دفن ہیں صدیوں سے ہم انسان اس میں نئی نئی کھوجے کر رہے ہیں اور اس کے رہسیوں کو اجاگر کر رہے ہیں ایسے ہی کچھ رہسے حال ہی میں کی گئی آرکیولوجیکل ڈسکوریز کے دوران اجاگر ہوئے ہیں تو چلیے آج آپ کو دس ایسے ہی ریسن ڈسکوریز کے بارے میں بتاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کی اس مزدار ویڈیو کو نمبر دس آنڈس کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ یہ سائٹ آرکیولوجیکل ڈسکوریز کے لیے کتنی زیادہ رچ ہے یہاں پہر سالوں سے کچھ نہ کچھ ایسا ملتا آ رہا ہے جو اس سائٹ کو اور بھی زیادہ رہس سمی بنا دیتا ہے پر دوستو حال ہی میں آرکیولوجس نے آنڈس کے پاس ہی موجود لیک ٹٹیکاکا میں آئیلنڈ آف سن سے کچھ ہی دور قریب سولہ فیٹ اندر ایک طرح کی ریف کو کھو جا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا خاص ہے اس ریف میں تو آپ جان لے کہ یہ ریف ٹیون آکو پیپل کے لیے بہت زیادہ محتوپون تھی کیونکہ ڈائیورز کو پانی کی گہرائی میں نہ صرف یہ ریف ملی ہے بلکہ اس کا اپیوک کر بنائے گئے فگرینز بھی ملے ہیں ان فگرینز میں جانور ویسلز اور ساتھ ہی کچھ گول لیف سے بنے ہوئے آرٹیفیکٹس بھی ہیں تب تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ ٹیون آکو پیپل کے لیے کتنی زیادہ ایمپورٹنٹ تھی نمبر نو دوستو جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ سائنٹس دھرتی کے نیچے سے ملی ہر ایک چیز کا حل نہیں نکال سکتے اور اسی طرح کی چیزوں میں سے ایک ہے اینشین ٹیکسٹ جو کسی نہ کسی آرکیولوجیکل ڈسکوری کے دوران ملتے رہتے ہیں اور انہیں ٹرانسلیٹ کرنے میں صدیوں کا سمیں لگ جاتا ہے ایسا ہی ایک ٹیکسٹ ہے گاندھارا میں ملا بودھسٹ مینوسکرپٹ جس میں آپ کو کچھ سب سے پہلے بودھسم کے پروف ملتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ گاندھارا سکرول آرچ سے لگ بھگ دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے جسے حال ہی میں افغانستان میں ایک چائنیز مائنر کے دوارہ خو جا گیا تھا اس سکرول کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سکرول پر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ شکیہ مونی بودھا کے دوارہ لکھا گیا تھا اور اس میں انہوں نے تیرہ بودھا کی کہانی سنائی ہے ساتھی اس میں ان کی زندگی کی بائیوگرافیکل ڈیٹیل بھی موجود ہے نمبر آٹھ دوستو آج کے سمیں میں تو جہاں کہیں بھی جوکس کی بات آتی ہے تو آپ سیدھا انسٹاگرام یا فیس بک کھول کر جوکس پڑھ لیتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر انشین ٹائمز میں لوگ کس طرح سے جوکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے اگر نہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسی طرح کا ایک انشین جوک ایک رومن انشین سائٹ سے خو جا گیا ہے جو کی لنڈن کے کینن سٹریٹ سٹیشن کے پاس ہی موجود ہے جب اس ٹیکسٹ کو پہلی بار دیکھا گیا تھا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جوک ہے لیکن جب اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ میری اور سے تمہارے لیے ایک توفہ ہے دراصل میں ایک بہت لمبی جرنی پر گیا تھا اور میں کیول ایک پین ہی افورڈ کر سکتا تھا کیونکہ میں گریب ہوں حالانکہ جوک یہ ہے کہ جب تم لمبی جرنی پر گئے تھے تو تمہارے پاس پیسہ تو ہوگا ہی آپ جان لے کہ یہ رومن جوک اٹھارہ سو ستر کے دشک کا بتایا جاتا ہے نمبر سات دوستو ڈائنسورز کے اوپر کتنے سالوں سے سائنٹس ریسرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اب تک کئی ساری ڈائنسورز بونز کو کھوز نکالا ہے جن میں سے کچھ بونز تو کئی فیٹ لمبی تھی لیکن شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آرکیولوجس نے حالی میں ایک قریب ساڑھے چھے فیٹ لمبی ڈائنسورز کی بونز کو کھوز جا ہے اس کے بارے میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ ڈائنسورز کی تھائی بونز ہے اور یہ اب تک کھوجی گئی سب سے بڑی ڈائنسورز بونز ہے آپ جان لے کہ اس بونز کا وزن قریب قریب 900 پاؤنڈ کے آس پاس ہے اس بونز کو فرانس کے باڈی آکس میں کھوز جا گیا تھا جو کی کئی سدیوں سے اچھی طرح پریزروز تھا اس کے بارے میں کسی کو یہ جانکاری تو نہیں ہے کہ یہ کون سے ڈائنسورز کی ہے لیکن سائنٹس کا ماننا ہے کہ یہ سورپوڈز کی ہے جو قریب ساٹھ فیٹ تک لمبے ایک ہر بی ورز ڈائنسورز ہوتے تھے اور اس کی یہ بونز 140 ملین سال پرانی ہے نمبر چھے آئیس ایج ہمارے ارث کا سب سے بڑا اور سب سے کٹھن سمجھ تھا اور اس دوران برفیلے علاقے میں رہنے والے ہیومنز کو کافی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ آئیس کے دوران کے جانوروں کو مار کر ان کا ہی ماس کھایا کرتے تھے اور اس کا خلاصہ حال ہی میں ہوا ہے دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ آرکیولوجس نے حال ہی میں اسلوواکیا میں موجود ایک کیو سے کچھ سٹون بلیڈز کو کھو جائے ان بلیڈز کے بارے میں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ بلیڈز عام طور پر برفیلے ریگستان میں رہنے والے لوگ جانوروں کو مارنے کے لیے اپیوک کرتے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ ان بلیڈز کو وہ بڑے بڑے ڈنڈو پر لگا کر دور سے جانور کے اوپر نشانہ لگاتے تھے اور ساتھ میں جانوروں کو کاٹنے کے لیے بھی اسی طرح کے سٹون بلیڈز کا استعمال کرتے تھے ان کا یہ ماننا بلکل غلط نہیں ہے کیونکہ آج سے پندرہ ہزار سال پہلے اس طرح کے وپن سے جانوروں کو مارا جاتا تھا جس کے ثبوت آج بھی دنیا کے الگ الگ کونوں سے ملتے ہیں نمبر پانچ دوستو آپ سوچئے کہ اگر کبھی آپ کو آپ کے ٹیچر کسی پہاڑی علاقے میں ٹور پر لے جائیں اور آپ کو وہاں ڈائنوسور سے جڑے ہوئے ثبوت یا ان کے فوسلز مل جائیں تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا اور ایسا ہی ریاکشن تھا ایک سٹوڈنٹ کے گروپ کا اصل میں جب چار سٹوڈنٹس کا ایک گروپ اپنے ٹیچر کے ساتھ چائنہ کے پنک ینگ سٹی میں گھومنے گیا تو انہوں نے وہاں سے کچھ ایسا کھو جا جسے دیکھ سب چونک گئے انہوں نے وہاں سے کچھ عجیب سے پتھروں کو کھو جا تھا جب ان سبھی سٹوڈنٹس کو پاس کے ہی میوزیم میں بھیجا گیا تو جو بات سامنے نکل کر آئی اس نے سبھی کو حیرانی میں ڈال دیا ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ یہ سٹوڈنٹس نہیں بلکہ ڈائنو سورز کے ایگز ہیں اس کے ساتھ ہی آپ جان لے کہ یہ فوسیلائز ایگ قریب 66 ملین سال سے بھی زیادہ پرانے تھے جو مٹی کے اندر ضبے ہوئے تھے نمبر چار ڈاہومی ایک آفریکن کنگڈم تھا جو ستروی صدی میں ہی ایکسٹنکٹ ہوا ہے اب آپ کے مند میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر یہ کنگڈم آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے تو اس میں ایسا کیا خاص ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس کنگڈم کی رکشہ ایک وومن وارئر کئی صدیوں سے کرتی آ رہی تھی یہ کنگڈم 16 سنچوری کے سمیں سب سے پاورفل کنگڈمز میں سے ایک تھا اور یہاں کے رولر ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتے تھے پھر چاہے وہ سوسائیٹیل ایشیوز ہوں یا پھر اکانومک پرابلم اس کے ساتھ ہی اس کے بارے میں ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ ڈاہومی ٹرائیب نہ کیول ریسورسز کا ویپار کرتی تھی بلکہ یہ یدھ کے دوران بندی بنائے گئے سینکو کا ویپار بھی کرتے تھے ساتھ ہی 17 سنچوری کے دوران انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اپنے پڑوسی ٹرائبز کے ساتھ بیچا تھا جس میں مکہ طور پر بریٹش فرنچ اور پورچگیز کی ٹرائبز شامل تھی اور اس کام کو مکہ روپ سے اس وومن وارئر کے دیکھ ریکھ میں کیا گیا تھا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہی کارن ہے کہ یہ کنگڈم آفریقہ کی سب سے پاورفل اور ویلدیس کینگڈمز میں سے ایک تھی اور حالی میں اس وومن کی گریف کو بھی آرکیولوجس نے خوش نکالا ہے نمبر تین آرکیولوجس لگ بھگ اپنی پوری زندگی ہی محنت کرتے آتے ہیں تاکہ وہ پراشین چیزوں کو خوش سکیں لیکن بہت کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ ایسا ملتا ہے کہ وہ چاروں اور چھا جاتے ہیں اور حالی میں اسرائیل میں کی گئی ایک ڈسکوری بھی بلکل ایسی ہی ہے جس نے چاروں اور سے ہائیلائٹس بٹو رہی ہیں یہ سب ایک گورمنٹ انفرسٹرکچر پروجیکٹ کے چلتے ہوا ہے بات کچھ ایسی ہے کہ ییروسیلیم سے قریب تین میل یعنی لگبت پانچ کلومیٹر دور جب گورمنٹ انفرسٹرکچر بنانے کے لیے ورکرز ایکسکیویشن کا کام کر رہے تھے تب انہیں وہاں سے قریب نو ہزار سال پرانے گاؤں کے ریمننٹس ملے تھے یہ دیکھنے میں بلکل ایک سٹون ایج کے سیٹلمنٹ کی طرح دکھائی دے رہا تھا لیکن جب اس سیٹلمنٹ کی جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ اس سائٹ کو سب سے پہلے ایک ہنٹر گیادررز کے دوارہ بنایا گیا تھا لیکن پھر انہوں نے وہیں کھیتی کسانی بھی کی تھی جس کے ایویڈنس آرکیولوجس نے کھوجے ہیں نمبر دو ایمیزن جنگل کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں جہاں اگر سائنٹس روزانہ کھوج کریں تو انہیں وہاں سے روزانہ کوئی نئی چیز ملے گی اور ایسی ہی کھوج آج سے قریب تین مہینے پہلے کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ جب ایماریکن اور پیرویان سائنٹس کی ایک کو آپریٹیف ٹیم ایمیزن کے جنگلوں کو ایکسپلور کر رہی تھی تو انہوں نے وہاں کچھ فوسلز کو کھوجا تھا یہ فوسلز اب تک کے اتحاس کے سب سے چھوٹے بندر کے تھے اور تو اور وہ آج سے قریب اٹھارہ ملین سال پہلے کے تھے شروعات میں اسے کسی طرح کے کریچر سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی سائنٹس نے اس کے ٹوٹھ کی مدد سے ڈی ای نی ٹیسٹ کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ اس دنیا کے سب سے چھوٹے بندر ہیں نمبر ایک دوستو آپ سبھی نے لاؤس انجلس کے سبوے سٹیشن کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جس میں بیٹھنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ دوسری دنیا میں آگئے ہوں پر یہ بات سچ ہے کہ وہاں سبوے سٹیشن کی جگہ ہزاروں سالوں پہلے پری ہسٹورک کریچرز رہا کرتے تھے اس کا پتا تب چلا جب اس سبوے سٹیشن کو بنایا جا رہا تھا اور آرکیوروجس نے وہاں سے ایک پری ہسٹورک خزانہ کھوجا تھا اس کھزانے میں سیبر ٹوٹھ کیٹس جائنٹ سلوت اور ایک پورے ہولی مامت کو کھوجا تھا جس کو ریسرچوز نے ہیڈن نام دیا ہے اور اگر آپ گیمز آف تھرون کے بہت بڑے فین ہیں تو یہ ڈسکوری خاص آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ یہاں سے آرکیوروجس نے ایک ڈائر وولف کے فوسلز کو بھی کھوجا ہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں جاتے جاتے اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد